دیش کے الگ لگ حصوں سے آئے لوگوں کا ایک جتھا ہندو دھرم کے پویترستان شرکتاس راج کی یاترہ کے لیے 237 شردھالوں کا جتھا پاکستان کے لیے روانہ ہوا اس موقع پر جیکاروں کی گونچ کے ساتھ یہ جتھا واغہ سیما کے راستے پاکستان کے لیے روانہ ہوا وہیں اس موقع پر اس جتھے کا حصہ بنے شردھالوں کا کہنا ہے کہ آج ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ اس جتھے کا حصہ بنے وہیں اس جتھے کے ساتھ واغہ پاون پویترستان کے درشنوں کے لیے جا رہے ہیں ساتھ ہی یہ یاترہ چھے دن کی رہے گی جس کے چلتے یہ کلکتاس راج جائے گی جہاں دو دن کے دھارمک سماگم ہوں گے اس کے ساتھ ان دنوں میں پاکستان بھر سے ہندو پریوار اس میں شرکت کریں گے ساتھ ہی یہ ہندو دھرم کا سب سے پویتر دھام ہے جو کہ پاکستان کے چکوال شہر کے اندر ہے جہاں پر بھگوان شنکر کے عمر کنڈ ہے اور وشو بھر میں بھگوان شنکر کے اس طرح کے کیول دو ستھان ہے جس میں کی ایک پاکستان میں تتھا دوسرا پشکر راجستان میں ہے یہ ہی نئی مہا بھارت کے سامنے میں پانچ پاندووں نے یہاں پر یگے بھی کیا تھا تتھا کورووں کے ساتھ سمباد بھی اس ہی ستھان پر کیا گیا تھا اور میں شریع کٹاز ساج تیرتھ یادرہ کا مکہ آئیوجک ہوں اور انیس سو بیاسی سے الگتار تیرتھ یادرہیں جتنی ہوئی ہیں میں ایک بھاگیا شالی ہوں کہ آج پینتی سال ہو گئے ہیں اس تیرتھ ستھان کی یادرہ کھولے انیس سو بیاسی سے پہلا جو تھا گیا تھا اور آج پینتی سال کے بعد ہم پھر اس مہان تیرتھ ستھان کی یادرہ کے لیے جا رہے ہیں بائی سے لے کر آج سے اٹھائیس تاریخ تک یہ یادرہ کا پروگرام بھارت سرکار کو بھیجا ہوا ہے اور پاکستان اس سے اٹھ کو بھی سارا ہوگت کرائے اس کے مطابق یہ یادرہ چل رہی ہے اس کے بعد ہم جو مہا شیوراتی کا پروہ ہے وہ چوبیس کو شریع کٹاز سرائے دھام میں ہی منائیں گے جس کے اندر ہمارے سندھ سے ہندو بھاری سنکھیا میں آئیں گے اور پاکستان ویس پنجاب پاکستانی پنجاب سے بھی جو ہمارے پاکستانی نظروں میں وہ بھی اس میں سمیلت ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو پاکستان سرکار کے محکمہ ریلیز افیر منسٹری ہے اس کے بھی آل آفیس ران شامل ہوں گے اور ساتھ ہی کافی سنکھیا میں یہ جو اپنا وقف بورڈ ہے پاکستان وہاں کے بھی سارے آفیس ران ٹیئر مین اس میں سمیلت ہوں میرا نام سنندر کمار وششت ہے جی میں امرسر درگینا تیر دے ویچ ایکزیکٹری میمبر ہیں جی اور ساڑھا ایک تھو امرسر تو جتا کٹ آسرا یادرہ دے جا رہا اور میرا پہلا چانس ہے میں نے پہلا مہراج پولے بنداری نے ایک حکم دیتا ہے پہلی باری درشن کرندہ اور اسی ایتھے پورا جتھے جنال جا رہے ہیں اور آج پر ستھان کر رہے ہیں اور میرا کھا ٹھائی ترگ نو واپسی ہے جی دیکھا میری دی گھپ آرچسر کار واسسے بھی ساڑھی یہ ڈیمانڈ ہوئے گی پی اسی ایس ویزے نو جڑا اوپن کیتا جاوے صرف ایک تیرت واسسے نو لیمٹن نا کیتا جاوے جنہیں بھی ساڑھے پاکستان دے ویچے تید ستان ہے انہا سارے واسسے جڑے آئے انہوں اوپن ویزے دیتا جاوے اور ایک ہور بھی ساڑھی ڈیمانڈ ہے جڑی ایسی ایسے ہوئے اپنے پہلو ہندوستان دی ہم بیسی اگے رکھاں گے پھر پاکستان اگے بھی رکھاں گے پھر جڑا بلوچی ستان دے ویچے ہنگ ماتا دا منگا ہنگلاز ماتا دا مندر ہے اوہ دے واسسے بھی جڑا واسسانو ایتھو دے ویزہ دیتا جاوے تاکہ ہنگ اوہ دے اوپر بھی جاکے اپنی مہت کارکے اس تیر تھردہ سبروب سمارے جاوے